دوگج صحی مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تُو نے مجھ کو زمیدار کر دیا دوستو راحت صاحب بھارت کے وہ نایاب ہیرے تھے جن کی تعریف میں جتنا کہا جائے بہت کم ہوگا ان کی شائری ہر جوا دل کے دھرکنوں میں بستی تھی ایک جنوری انیس سو پچاس کو جن میں راحت اندوری کا ستر سال کی عمر میں مرتی ہو گیا وہ تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے لیکن ان کی لکھی ہوئی شائری اور غزل کبھی ہمیں نہیں چھوڑ پائے گی آج انوکہ سکن کی طرف سے ہم لے کے آئے ہیں ان کی ایک غزل گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے اب کوئی راہ دکھا دے کی کدھر جانا ہے جسم کے ساتھ نبھانے کی مت امید رکھو جسم کے ساتھ نبھانے کی مت امید رکھو اس مسافر کو تو رستے میں ٹھہر جانا ہے موت لمحے کی صدا زندگی عمروں کی پکار موت لمحے کی صدا زندگی عمروں کی پکار میں یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ مر جانا ہے نشہ ایسا تھا کہ میں خانے کو دنیا سمجھا ہوش آیا تو خیال آیا کی گھر جانا ہے میرے زذبے کی بری قدر ہے لوگوں میں مگر میرے زذبے کو میرے ساتھ ہی مر جانا ہے گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے اب کوئی راہ دکھا دے کی کدھر جانا ہے دوستو رہت اندوری صاحب کے جیسا شاعری پڑھنے والا اب کوئی اور دوسرا دنیا میں نہ آ سکے گا وہ بس ایک اور ایک ہی تھے جاتے جاتے ان کے لیے انہی کیلئے کیوں یہ ایک شاعری پڑھنا چاہوں گا ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں دوستو جب یہ شاعری راہت صاحب نے لکھا ہوگا تب انہوں نے جرور سوچا ہوگا کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا تب بھی میری لکھی ہوئی شاعری لوگوں کے زبان پہ ہوگی اور یہ بات سچ ہے راہت اندوری صاحب ہمارے دل میں ہمیشہ جندہ رہیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور راہت صاحب کی کونسی شاعری آپ کی پسندیدہ ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا تمام شاعروں کے اردو غزل اور شاعری کو ہندی اردھ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل انوکہ سکھن کو سبسکرائب جرور کریں موسیقی